بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھائیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دلدار حسین اور آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل جا ٹیگری ٹپس کاشکر بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم کپاس پر لشکری سنڈی کے حملے کے برے میں بات کریں گے کہ یہ کس طریقے سے کپاس کی فصل پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی زہروں کا استعمال کیا جائے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل ایگن کو پریس کر کے آل پر لازمی کلے کریں تاکہ فسنو سے متعلقانے والی ہماری تمام نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں کاشکر بھائیو لشکری سنڈی جیسا کہ نام سے زہر ہے یہ لشکر کی صورت میں کپاس کی فصل پر حملہ آور ہوتی ہے اگر آپ پودے کے پتے کے پیچھے دیکھیں گے تو بہت سی چھوڑی چھوڑی سنڈیاں نظر آئیں گی ان کا رنگ سبزی مائل ہوگا یہ ٹکڑو کی صورت میں کپاس کی فصل پر حملہ کرتی ہیں اس کے بعد پورے کھیت میں پھیل جاتی ہیں جب یہ کپاس کی فصل پر حملہ آور ہوتی ہیں تو پودے کے سبز مادے کو کھا جاتی ہیں اور باگی پنجرہ رہا جاتا ہے اس کا بالک امریکن سنڈی سے بھی بڑا ہوتا ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون سی زہریں استعمال کر کے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ کی کپاس کی فصل پر لشکری سنڈی کا حملہ ہو جائے تو سب سے پہلے نیا سویرا کی پروڈکٹ ہے جس کو میچ کہتے ہیں اس کا سپری کریں لیکن اگر حملہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو آپ کو کوراجن کا استعمال کرنا چاہئے اگر آپ پچاس ایمل فی اکڑ کے حساب سے کوراجن کا سپری کرتے ہیں تو آپ لشکری سنڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ریڈینٹ کا سپری کر کے بھی لشکری سنڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فیل اٹھا سکیں